السلام علیکم ویلکم ٹو دی ایکس پروگرامر آج کی ویڈیو میں ہم انڈرویڈ سٹوڈیو میں اپنی فرسٹ اپنیکیشن بنائیں گے اور ڈیفرنٹ فائل جو انڈرویڈ سٹوڈیو میں ان کی فنکشننگ اور جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ان کا اووریو کریں گے لیٹس گیٹ سٹارٹی ویلکم بیک سب سے پہلے اپنے انڈرویڈ سٹوڈیو اوپن کر لینا ہے آپ کو پسٹ ٹائم جب آپ نے انسٹال کیا آپ کو سامنے یہ سکرین شو ہوگی یہاں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز شو ہو رہی ہیں ان سب کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے آپ نے سٹارٹ ای نیو پروجیکٹ پر کلک کہہ رہنا ہے یہاں آپ کو آگے ڈیفرنٹ ٹیمپلٹس شو ہو رہے ہیں نو ایکٹیوٹی بیسک ایکٹیوٹی باٹم نیوگیشن ایکٹیوٹی اس طرح گوگل میپس ایکٹیوٹی یہ بلٹ ان انڈرویڈ سٹوڈیو نے ہماری آسانی کے لیے دیئے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں جو بیسک یوز ہوتی ہے کوڈنگ وہ بار بار نہ لکھنی پڑے جس طرح لاغ ان فارم جو ہوتا ہے وہ والا لیکن ہم ابھی فی الحال ایمٹی ایکٹیوٹی سلیکٹ کریں گے یہ سب ہی ٹیمپلٹس ہیں یہ ہم خود بنانا سیکھیں گے یہاں آپ نے اپنی اپلیکیشن کا نیم لکھ دینا ہے ہم اپلیکیشن کا نیم Hello World لکھتے ہیں کیونکہ convention یہ ہی ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے اس کو ادر انتے طریقے سے لکھا جاتا ہے مثلا اگر میری ویب سیٹ کا نیم گوگل ڈاٹ کام ہے تو میں اس کو کام ڈاٹ گوگل لکھوں گا اور ڈاٹ اپنے پروجیکٹ کا نیم بغیر سپیسز کے لکھوں گا پھر آپ نے اپنے پروجیکٹ کو جہاں پر سیو کرنا ہے اس کی لوکیشن یہاں دے دنی ہے جاوہ لینگویج میں بھی کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ای پی آئی لیول جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ لیٹسٹ اپی آئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانے موبائلز ہیں جو پرانے اپی آئی پر بنے ہوئے ہیں وہ ان پر رن نہیں کرے اس لئے اس نے لکھا ہوئے لیس دن ون پرسنٹ ڈیوائسز پر یہ رن کریں گے ہم سور پوائنٹ وال جیلی بھی سلیکٹ کریں گے اس سے یہ نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ڈیوائسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ فنش پر کلک کر دیں گے جب فرس ٹائم آپ پروجیکٹ بنا رہے ہوں گے تو یہ تھوڑا ویٹ لے سکتا ہے کیونکہ یہ جو گریڈل بیڈ نیچے آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا سٹف جو ہے یہ اون لائن یہ ڈانلوڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا پروجیکٹ پروجیکٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں آپ کو سوپر دو فائلز اوپر نظر آ رہی ہیں یہ ہماری اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے جب پروجیکٹ اوپن کیا وہاں سے آگے ایکٹیویٹی سیلیکٹ کرنے کا اپشن ہے تو ہم نے اہمٹی ایکٹیویٹی کا ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کیا تھا اگر ہم وہاں پر نو ایکٹیویٹی کا ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کرتے تو ہمارے یہاں پر کوئی فائل نہیں ہونے کی ابھی ہم نے چونکہ اپس اپلکیشن بنا آ رہے ہیں اس لیے اسی طرح صحیح ہے بعد میں مزید فردر ہم نو ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی پروجیکٹ میں میں آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ ٹول یہاں نیچے یہ ایک بار نیچے نظر آ رہی جو ہوگی یہ یہاں نیچے ٹرمینل لکھا ہوئے ٹرمینل جو ہے یہ کافی جگہوں پر یوز ہوتا ہے فار ایزمپل جب ہم ڈیٹا بیس ہو جارہا کے ساتھ کام کر رہتے ہیں تو یہ تب بھی یوز ہوتا ہے ہم ٹرمینل کے اوپر کمانڈ اس کے ساتھ کام کر رہتے ہیں دوسری نمبر پہ آپ کو یہاں بیلڈ کا آپشن شو ہو رہا ہوگا بیلڈ جو ہے یہ آپ کے پروجیکٹ کا جو رن ٹائم پہ جو جو یہ کام کر رہا ہے سکسیسفولی یہ چل رہا ہے یہاں کوئی ایرل وغیرہ آ رہا ہے وہ سارا یہاں پہ آپ کو اس کی ہسٹری جو ہے وہ ساری یہ یہاں پر شو کر رہا ہوگا جیسے اس نے یہاں پر دکھا ہوئے ہیلو ورڈ سکسیسفول ایٹ تیسرے نمبر پہ آپ کو یہاں لاغ کیٹ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے جو جب ہم دی بگن کو ایرا کر رہتے ہیں تو یہاں پورا پروجیکٹ کا جو لاغ ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں ٹوڈو نظر آ رہا ہے ٹوڈو کے جو اپشن ہے یہ اگر آپ نے پروجیکٹ کے اندر کوئی ٹوڈو بنایا ہے اس کے لیے مثلا یہاں پر ہم اس طرح آگے لکھ کے ٹوڈو لکھ دیتے ہوں یہاں پر میں آگے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو کہہ رہا ہے حالانکہ یہ کمنٹ ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بعد میں پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو اگر آپ نے کوئی ٹوڈو لکھنا ہے تاکہ بعد میں اگر آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر یہ چیز رہتی ہے کام کرنے کی اس پائل کو سٹائلنگ دینی ہے یہاں پر کردنگ کا کام کرنا ہے تو یہ ٹوڈو اس کے لیے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو منیوائز کر لیں گے اس کے بعد ایک اور جو چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے یہاں سے ٹول ونڈو میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ادھر پروفائیلر شو ہو رہا ہو پروفائیلر کا کیا کام ہے یہ آپ کے جو آپ کا سی پی او جو میموری بغیرہ کنزیوم کر رہے یہ سارا اس کی ریکارڈنگ دے رہا آپ کا ہے جب ہم یہاں پر پروجیکٹ کو رن کریں گے اپلیکیشن کو تو تب آپ کو یہاں سے نیچے اس کے جو سٹائٹس ہیں وہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ جو پروجیکٹ کا جو آپ کا ونڈو اوپن ہے یہ آپ کی اس پروجیکٹ پر کلک کرنے سے منیمائز بھی ہو سکتی ہے اور یہ اوپن بھی ہو سکتی ہے اس طرح ایڈ سارس منجر اس پر کلک کریں گے تو یہ اوپن بھی ہو سکتا ہے یہ منیمائز بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم پروجیکٹ کو یہ اوپن رکھیں گے یہاں آپ کو اوپر انڈرائیڈ کا ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ایرو کا بٹن شو ہو رہا ہوگا تو انڈرائیڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے پروجیکٹ پر اوپن کر سکتے ہیں یہ وہ والا احرارکی آپ کو دکھائے گا جو آپ کی آپ کے کمپیوٹر کے اندر جس طرح پروجیکٹ سیو ہے ٹھیک ہے ہیلو ورڈ میں جائیں گے ایپ میں جائیں گے سورس میں جائیں گے پھر مین میں پھر جاوہ میں اور یہاں پر مین ایکٹیویٹی آپ کی سیو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ وہاں پر کس طرح سیو ہے تو آپ اس کو یہاں پر رائٹ کلک کریں گے یہاں سے شو ان ایکسپلورر کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس کی حرارکی آپ دیکھ لیں ہیلو ورڈ ایپ سورس مین جاوہ کوم ایجیمپل ہیلو ورڈ یہاں پر مین ایکٹیویٹی آپ کی یہ پوری حرارکی یہ وہی والی ہے جو آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے وہی حرارکی یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کلوز کر لیں گے پھل حال ہم اسی کے ساتھ یہاں پر جو انڈرائیڈ ہے ہم اس کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ یہ جو ہے ایزی ٹو ایکسیس ہے اس کے اندر ڈریکٹ ہی ہم وہاں پر ایکسیس کر لیں مین ایکٹیویٹی اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ریسورسز کا اپشن شو ہو رہا ہوگا اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیٹ کے اندر اسٹیٹک فائلز جو ہیں وہ ساری وہ ریسورسز کے فولڈر میں ہوں گی جس طرح یہاں پر آپ کا جو لانچر بیک راؤنڈ ہے وہ والا اسی طرح لئی اوٹس جو ہیں وہ آپ کے امیجز بغیرہ جو ہیں آپ نے جو امیجز کی جو آپ کی لانچر امیجز ہوں گی وہ والی یہاں پر آپ کی پڑھی ہوئی ہے یعنی جو بھی سٹیٹک ویلیوز ہیں آپ کے پورے فائلز ہیں وہ آپ کی ریسورسز کے فولڈر میں پڑھی ہوگی اسی طرح ریسورسز کے نیچے آپ کو ایک گریڈل کا ٹیپ شو ہو رہا ہوگا گریڈل کے آپ کی ایپ کے اندر جتنی بھی اوپر فائلز موجود ہیں آپ کو نظر آتی ہیں ان سب فائلز کو ملا کر اور اگر آپ نے اپنی فائل اپنے اپلیکیشن کے اندر کوئی ایکسٹرنل کوڈ ایڈ کیا ہویا یا ایکسٹرنل سٹائلنگ کی ہوئی ہے جس طرح میٹیریل ڈیزائن وغیرہ سے سٹائلنگ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں تو اس سب کو ملا کر ایک اے پی کے جو بنتی ہے جو فائنل اے پی کے جس طرح ہم پلے سٹور سے ایپ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک فائل ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں کافی زیادہ فائلز نظر آئے ہیں تو گریڈل کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ان سب فائلز کو ملا کر ایک اے پی کے جنرلیٹ کرنا اور جس کو بعد میں ہم رن کر سکتے ہیں تو گریڈل کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپینڈنسیز ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ ڈیپینڈنسی جو آپ کو شہو ہو رہی ہیں آپ یہاں پر ڈیپینڈنسی اگر آپ نے کوئی بھی چیز ایکسٹرنل ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کی ڈیپینڈنسی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم مزید آگے بات کریں گے ہم واپس آتے ہیں اپنی فرسٹ اپنیکیشن کی طرف یہاں آپ کو اوپر ایکٹیویٹی مین ڈاٹ ایکز اینل کی اپشن شہو ہو رہی ہوگی اس کو اپنے اوپن کرنے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہوگی یہ بیلٹنسی جو ہم نے ایمٹی پروجیکٹ سلاف کیا تھا اس کے اندر کی پہلے سے ہی ایک ہیلو ورڈ کے اٹریبیوٹ سلاف کیڈ ہے یہاں سے اگر آپ کو شہو نہیں ہو رہا تو یہاں پر سائٹ پر اٹریبیوٹ کا یہ ٹیل آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو اس کے اٹریبیوٹس جو ہیں ہی اوپن ہو جائیں گے اس کی آئی ڈی اور ڈیفرنٹ جو بھی چیزیں کافی زیادہ اٹریبیوٹس ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو پروجیکٹ کو یہاں سے منیمائز کر سکتے ہیں اس طرح کلک کر کے تاکہ یہ سکرین جو ہے زیادہ واضح طرح مدر آئے اس کی ڈیفرنٹ آپشنز ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کوڈ سپلٹ اور ڈیزائن کی آپشن شہو ہو رہی ہوگی اگر ہم کوڈ پر کلک کریں تو یہ اس کا بیکنڈ دکھائے گا یعنی صرف کوڈنگ اگر ہم سپلٹ پر کلک کریں تو یہ دونوں رن ٹائم پر دونوں سائٹ کا ویو دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے سپلٹ پر کریں گے ابھی فی الحال ہم ڈیزائن پر چلتے ہیں ڈیزائن کے اندر اس طرح سائٹ پر آپ کو ٹیپ شو ہو رہا ہوگا یو آئی ایلیمنٹس کا بٹن ٹیکسٹ ویو جتنے بھی ایلیمنٹس جو بھی ہمیں یو آئی ڈیزائن کرنے میں چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں اسی طرح اگر ہم نے یہاں پر کوئی بٹن ایڈ کرنا ہے اس کو سمپلی یہاں سے ڈرائگ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر لاکر چھوڑ دینا ہے تو یہ آپ کا بٹن ایڈ ہو گیا اب یہ یہاں پر آپ کو یہ ایرر شو کر رہا ہے اس طرح پر آپ دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کنسٹینٹ لی ایوٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے کنسٹینٹ لی ایوٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہم اس کو س��یکٹ کریں تو یہ چاروں سائٹ پر اس کے سیپنaniu کی ایک لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی چیز نے باندھا ہوا ہے اگر میں اس کو اوپر ادھر رکھ لوں، ادھر رکھ لوں کہیں کسی چیز کے ساتھ رکھوں پر کونے پر چلا جائے گا اس جگہ پر یہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ نے اس کو ادھر رکھا ہو گا ہے اور یہ اسی جگہ پر شو ہو اس کے لیے آپ کو اس کو کنسٹرینٹ لگانے پڑیں گے سائیڈ پر بھی کنسٹرینٹ لگا دیا ہے اب یہ ادھر کہہ رہا ہے نوٹ ورٹیکلی کنسٹرینٹ یعنی آپ نے سینٹر میں تو کر دیا لیکن ورٹیکلی اس کا کچھ نہیں کیا یہ سینٹر میں تو رہ گا لیکن پھر یہ اوپر ہی ادھر زیرو پر جاگ رہے ہیں اس کو اگر ورٹیکلی اوپر سے سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو سب سے اوپر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور نیچے بھی سب سے نیچے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس جگہ پر آپ کو شو ہوگا اسی طرح یہ ہیلو ورڈ بھی اسی طرح شو ہوگا اسی طرح اس کی ہر بٹن کی جو ہے ڈیفرنٹ آئی ڈیز ہوتی ہیں آپ نے جو ایک یونیک آئی ڈی ہوتی ہے آپ کی اسی طرح ہر ٹیکسٹ ویو اگر آپ اس کی اپنی یونیک آئی ڈی ہوگی اسی طرح اگر ہم اس کو سپلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ایدھر آپ کو بھی بٹن شو ہو رہا ہے اس کو اگر ڈیلیٹ کر دیں گے آپ تو ایدھر سے بھی آپ کا بٹن ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو واپس لے آتے ہیں اور اپنی ایپ کو رن کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ کو اوپر آپ نے یہاں سے ایپ سیلیکٹ کر لی نہیں آپ نہیں ایپ سیلیکٹ ہے کون سی آپ ایپ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے اس ڈیوائس کے اوپر چلانا ہے اس کو سیلیکٹ کر لی نہیں چونکہ ہمارے پاس ابھی ایک ہی ویرچول ڈیوائس ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تو اسی کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ پلے کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی اپنی پیشن کو رن ہونے شروع ہو جائے گی یہ ہماری اپلیکشن اوپن ہو چکی ہے تو جس طرح ہم نے دیکھیں ہیلو بٹن ادھر رکھا ہوا تھا یہ یہاں پر بھی اسی جگہ پر موجود ہے اسی طرح بٹن کو ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کیا ہوتا تو یہ اس جگہ پر موجود ہے یہ پوری آپ کے پاس ایک ویرچول ڈیوائس آپ کو سامنے شروع ہو رہی ہے اس کو ہم ٹرن آف کر دیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے اسی طرح پروجیکٹ کے اندر ایک اور فائل کے بارے میں آپ کو بتانا رہ گیا یہاں پر ایپ فولڈر کے اندر مینی فیسٹ فائل موجود ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے پروجیکٹ کی جو بھی امپورٹنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مینی فیسٹ فائل کے اندر ہی بتائی گئی ہوتی ہیں یعنی آئیکن لانچر جو ہے آپ کی ایپ کا وہ یہاں پر بتایا ہوا ہے اسی طرح بیک اپ ٹرو جو بھی چیزیں ہیں کون سا لے اوٹ سیلیکٹیل ہے کون سا وریان ہے انڈرائیڈ کا اور کون کون سی ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی ایپ کے اندر چار رہی ہے وہ ساری اسی کے اندر بتائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آگے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی thank you for your time موسیقی